بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو بغداد میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک تاجر سے تیہ کر دی لڑکی شادی کے لیے بالکل رضا من نہ تھی مگر بیٹی کے والد نے نکاح سے پہلے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ہم دونوں بہت بڑے ہو چکے ہیں ہم نے بہت سو سمجھ کر تمہارا رشتہ تیہ کیا ہے اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو ہماری خاطر اسے اپنے دل سے نکال دو اور ہماری رضا میں راضی رہ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو لڑکی نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ میرے دل میں کوئی اور شخص نہیں ہے اور میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں مگر دل ہی دل میں لڑکی نے کچھ اور ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد تاجر اسے نئے شہر لے گیا شروع کے دنوں میں اس نے تاجر کے ساتھ خوش رہنے کا دکھاوا کیا اور اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کبھی نہ کبھی اس کا آشنا اسے یہاں سے لینے کے لیے ضرور آئے گا اور اس نے اپنے آشنا کے انتظار میں ایک سال کا عرصہ گزار دیا اور مایوس ہو گئی کہ اب وہ آنے والا نہیں ایک دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی تاجر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر ایک نکاب پوش کھڑا تھا اس نے چہرے سے نکاب ہٹایا تو لڑکی کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کو لڑکی دل و جان سے چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی نکاب پوش نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے بھاگ جانے کو کہا لڑکی نے کہا ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے میں اپنے شہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی اس کے بعد تجھ سے شادی کرلوں گی وہ آدمی چلا گیا تاجر جب اپنے گھر آیا تو لڑکی نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے مجھے میری منزل مل چکی ہے آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کروں تاجر نے کہا میں تجھے ہرگز طلاق نہیں دوں گا میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا لڑکی خاموش ہو گئی مگر دل ہی دل میں وہ ایک خطرناک منصوبہ بنا چکی تھی اس نے اپنے آشنا کے نام ایک پیغام بھیجا کہ فلان دن مجھے یہاں سے لے جانا میں تمہارا انتظار کروں گی تاجر جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو اس نے نکاح نامہ تلاش کیا اور پھر اسے آگ لگا دی اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تاجر کو جیسے ہی علم ہوا پھیلا دیئے اور کہا کہ لڑکی اور لڑکے کو کوئی نقصان نہیں پنچانا کچھ ہی عرصہ بعد وہ دونوں پکڑے گئے تاجر اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو عدالت میں قاضی کے سامنے لایا اور قاضی سے کہا یہ شخص میرے گھر کی عزت کو بھگا کر لے جا رہا تھا تاجر کی بات پر اس کی بیوی کھڑی ہو گئی اور قاضی سے کہا کہ یہ محض جھوٹ بور رہا ہے میں تو اس کو جانتی تک نہیں میرا شور یہی ہے جس کے ساتھ مجھے پکڑا گیا ہے اور وہ بھی جھوٹے الزام کے ساتھ قاضی نے عورت سے کہا کیا واقعی تم اس تاجر کو نہیں جانتی اور پہلی بار دیکھ رہی ہو لڑکی نے جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس تاجر کو نہیں جانتی قاضی نے تاجر سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو ابھی سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا لڑکی اور اس کا آشنا بھی قاضی کے ہمراہ چل دیئے قاضی نے تاجر سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی کتہ ہے تاجر نے کہا جی میں نے گھر میں ایک کتہ پال رکھا ہے قاضی نے اس کتے کے سامنے تاجر کے دروازے میں سے پچاس اجنبی عورتوں کو گزارا کتہ ہر ایک عورت پر بھونگتا تھا مگر جیسے ہی تاجر کی بیوی دروازے سے گزری تو کتے نے بھونگنا بند کر دیا قاضی نے کہا پس ثابت ہوا کہ تم اس تاجر کے ساتھ رہ چکی ہو تب ہی تم گھر کے کتے کے لیے اجنبی نہیں ہو قاضی نے عورت کو تاجر کے حوالے کیا اور اس کے آشنا کو گرفتار کر دیا مگر دوسرے دن ہی تاجر نے ایک عجیب فیصلہ کیا اس نے عورت کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ مجھے تمہارا اعتبار نہیں رہا تم کسی بھی وقت گھر سے دوبارہ بھاگ جاؤ گی طلاق کے بعد وہ اپنے آشنا کے پاس چلی گئی اور کچھ عرصہ بعد اس سے شادی رچالی لیکن وہ جو کچھ سمجھ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا اس کا آشنا ایک بدگار شخص تھا جو اپنے گھر کئی شرابی دوستوں کو لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ہمارے سامنے رکس کرو بیوی اس کے دوستوں کی نیت بھاگتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلی ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی نہ ہی وہ واپس اپنے والدین کے پاس گئی اور نہ ہی تاجر کے پاس اگر کوئی انسان اپنے مخلص ساتھی کی قدر نہ کرے اور اپنے نفس کی پیروی کرے تو اسے تباہ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے